اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے بات کروں گا ڈی ایچ ای سٹی کے حوالے سے دی ویلی کی فائلوں کے حوالے سے اور آپ لوگوں کو ایک بار پھر مبارک بار پیش کرتا ہوں جن سب لوگوں کی فائلیں دی ویلی میں ایڈجیسٹ ہوئی ہیں ڈی ایچ ای سٹی میں ان سب کو بہت بہت مبارک بار پیش کرتا ہوں آپ لوگ اپنا پلوٹ آن میپ دیکھ سکتے ہیں ڈی اچے نے الحمدللہ ڈی اچے کی انتظامیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور بہترین کام کر رہی ہے انہوں نے چار فیبریری کو بیلٹنگ کی اور اب انہوں نے اوفیشل میپ جتنے بھی ایکسٹینشن نئے آئے ہیں ان سب کا میپ بھی انہوں نے لاؤنچ کر دیا ہے ڈی اچے کراچی ڈاٹ او آر جی ویب سائٹ پہ آپ لوگ جائیں وزٹ کریں اور وہاں ڈی اچے سٹی کے سیکشن میں جائیں میپ کے سیکشن میں جائیں سب سے آخری میپ جو ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہیں پر اوپن کر کے آپ اپنا پلوٹ وزٹ کر سکتے ہیں اپنے پلوٹ کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں ایک بار آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک بات جو جو لوگ اس بیلٹنگ کا حصہ بنے اور جن جنہوں نے ڈی اچے سٹی ویلی میں جن کے پلوٹ تھے جو یہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں اب بات کریں گے ہم پرائیس کے حوالے سے تو پرائیس کی سیچویشن ایسی ہے کہ اس وقت پرائیس میں کوئی خاص مومنٹم نہیں پکڑا ہے ابھی تک پرائیس جو ہے وہ سلوئی ہے کیونکہ سیلر کافی ہے اور سیلر کافی ہونے کی وجہ سے پرائیس جو ہے وہ مارکیٹ میں انکریز نہیں ہو پا رہی جس ریٹ پر جیسے ہی تھوڑا سا ریٹ بڑھتا ہے جیسے ہی تھوڑا سا ریٹ انکریز ہونے کی طرف جاتا ہے اور سیلر آ جاتا ہے اس وقت سیکٹر تھری ای میں آپ کو ایک سو پچیس گرس کی فائل بتیس لاح روپے میں سبہ بتیس لاح روپے میں بہ آسانی مل جاتی ہے سیکٹر سکس میں آپ کو تیس اور تیس کے اندر فائل مل جاتی ہے سیکٹر نائن اور ٹویل میں آپ کو اور اس سے بھی سستی فائل مل جاتی ہے ایون سیکٹر تیرہ جو ہے تیرہ ایف ہے تیرہ جی ہے تیرہ ایف میں بھی آپ کو فائل چھبیس لاح روپے میں بہ آسانی مل جائے گی ایک سو پچیس گرس کی اور تیرہ جی میں جو ہے اس سے بھی میں سمجھنا ہوں کہ کم ریٹ ہونا چاہیے اور ڈی ایچ ای سٹی کے جو پرانے پلوٹس ہیں ان میں بھی کوئی خاص مارکیٹ میں ایفیکٹ نہیں ہے مارکیٹ بہت ہی سلوڈاؤن ہے اور ڈی ایچ ای سٹی میں جو دو سو گز کا سیکٹر سیکٹر میں بہت ایک ہٹ کیک پلوٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس وقت ساٹھ اٹھاون کے لگ بک ہے اور سیکٹر نائن میں نائن میں جو ہے وہ اس سے بھی دو چار لاکھ روپے ریٹ کم ہے اور سیکٹر تھری میں دو سو گز سیکٹر تھری سی میں جو نئے دو سو گز آئے ہیں وہ چوان اور پچپن لاکھ روپے کا ریٹ ہے اس سے زیادہ ریٹ ابھی انکریز نہیں ہوا اور اسی طرح جو سیکٹر تھری میں پرانے جو دو سو گز کے پلوٹ ہیں وہ پچپن لاکھ ستر سے پچپن کے بریکٹ میں ہیں اوورال مارکیٹ سلو ہے مارکیٹ میں باہر ہے لیکن بہت کم ہے اور امید کرتا ہوں آنے والے دنوں میں باہر جو ہے وہ انکریز ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا آپ بھی اگر آپ کے پاس فرمایہ پڑھا ہوا ہے اور آپ بینک کا انٹرسٹ نہیں کھانا چاہتے خاص طور پر یہ مارکیٹ نہ چلنے کی جو وجہ ہے وہ بینکوں کا انٹرسٹ ہے بینکوں میں آپ لوگوں کو پیسے رکھنے پہ اٹھارا پرسنٹ بینک ریٹرن دے رہا ہے مجھے کل ہی ایک میرے کلائنٹ نے بولا کہ میں نے ان کو پانچ سو اس کا پلوٹ دلایا تھا تو ان کو میں نے کہا کہ سر کچھ اور آپ انویسمنٹ کریں تو انہوں نے کہا کہ یار جو میرے پاس پہلے کی چیزیں پڑھیں ہیں میں تو سوچ رہا ہوں وہ بھی بیج کر اور بینک میں پیسے رکھ دوں ایک سال میں آپ کے پلوٹ جو آپ نے مجھے پلوٹ دلایا تھا اس نے اتنا فائدہ نہیں دیا اگر وہی ایک سال میں بینک میں رکھنے رہنے دوں پیسے تو شاید مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو میں نے کہا بسم اللہ سر میرا خرید کے دینے کا بھی کام ہے اور بیج کر دینے کا بھی کام ہے تو میں آپ کا پلوٹ بکوا دیتا ہوں آپ کو پلوٹ دلواتا ہوں تو بکوا بھی سکتا ہوں آپ حکم کریں میں جناب علی آپ کا پلوٹ بیج دیتا ہوں تو وہ شاید آج یا کل میرے پاس آئیں گے سنچلے میں پرحال اگر آپ بینک کا انٹرسٹ نہیں کھانا چاہتے اور پلوٹ کے اندر پیسے پڑے رہنا دینا چاہتے ہیں پلوٹ کے بڑھنے کا انتظار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بائنگ ٹائم ہے آپ کو اس وقت بائنگ کرنی چاہیے ڈی ایچ ایٹی میں یہ بائنگ ٹائم چل رہا ہے آج جن ریٹوں پر آپ کو چیزیں مل رہی ہیں ان ریٹوں پر آنے والے چھے مینے بعد چیزیں بلکل نہیں ملیں گی اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ویڈیو کا انٹ کرنے سے پہلے گولڈ اپنی حدے پار کر چکا ہے ڈالر اپنی حدے پار کر چکا ہے ٹوٹل کنسٹرکشن میٹیریل اپنی حدے پار کر چکا ہے سریعہ جو ہے وہ تین لاکھ سے تجابس کر گیا ہے سیمنٹ مہنگا ہے بلوک مہنگا ہے ٹائل مہنگی ہے کلر مہنگا ہے جتنا بھی کنسٹرکشن میٹیریل ہے وہ سب مہنگا ہو چکا ہے صرف اب اگر بڑھنے کا انتظار ہم لوگ کر رہے ہیں یا اوورال مارکیٹ کے مختلف مہمبران اگر انتظار کر رہے ہیں تو وہ پلوٹوں کی پرائس گین ہونے کا پلوٹوں کی پرائسیں یہاں نہیں رکی رہیں گی یہ اوپر چلی جائیں گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا پلوٹ آپ نقشے میں ضرور دیکھئے گا اور آپ پلوٹ اگر سیل کرنا چاہیں پلوٹ اگر خریدنا چاہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی جو بھی ضرورت ہوگی اس کو پورا کرنے کی برپور کوشش کروں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں